ایک گھر میں تین بھائی اور ایک بہن تھی بڑا اور چھوٹا پڑھنے میں بہت ستیز تھے ان کے ماں باپ ان چاروں سے بہت پیار کرتے تھے مگر مجھلے بیٹے سے تھوڑا پریسان تھے بڑا بیٹا پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بن گیا چھوٹا بھی پڑھ لکھ کر انجینئر بن گیا مگر مجھلہ بلکل آبارہ اور گوار بن کے ہی رہ گیا سب کی شادی ہو گئی بہن اور مجھلے کو چھوڑ کر دونوں بھائیوں نے لب میریج کی تھی بہن کے سادھی بھی اچھے گھر آنے میں ہوئی تھی آخر بھائی سب ڈاکٹر اور انجینئر جو تھے اب مجھلے کو کوئی لڑکی نہیں مل رہی تھی باپ بھی پریسان اور ماں بھی پریسان بہن جب بھی مائکے سے آتی تو سب سے پہلے اپنے بڑے اور چھوٹے بھیا سے ملتی مگر مجھلے سے کبھی نہیں ملا کرتی تھی کیونکہ نہ تو بھائی کچھ دے سکتا تھا اور نہ ہی بھائی جلدی گھر پہ ملتا تھا بے سے پر وہ دہاری پہ مزدوری کرتا تھا پڑ نہیں سکتا تھا نا اس لیے نوکری کون دیتا مجھلے کی سادھی کیے بنا پیتا گجر گئے ماں نے سوچا کہیں اب بٹوارک کی بات نہ نکلے اس لیے اپنے گاؤں کی ایک سیدھی سادھی لڑکی سے مجھلے کی سادھی کروا دی سادھی ہو جانے کے بعد نہ جانے کیا ہوا کی مجھلہ ایک دم لگن سے کام کرنے لگا دوستوں نے کہا یہ چندو آج اڈے پر آنا چندو نے کہا آج نہیں پھر کبھی دوست دوستوں نے کہا کہ سادھی کے بعد تو جیسے بی بی کا گلام ہی ہو گیا چندو وڑے پیار سے بولا اری ایسی بات نہیں ہے کل میں اکیلا ایک پیٹ تھا اپنے روٹی کے حصے کما لیتا تھا اب دو پیٹ ہیں گھر والے نالائک کہتی تھے تو چلتا تھا مگر میری بی بی مجھے نالائک کہے تو میری مردانگی پر ایک بھدی کالک ہے ایک پتنی کے لیے اس کا پتی گمنڈ اور ایک امید ہوتا ہے اس کے گھر والے نے بھی تو مجھ پر بھروسہ کر کے ہیں اپنی بیٹی دی ہوگی پھر ان کا بھروسہ کیسے توڑ سکتا ہوں کالج میں نوکری کی ڈگری ملتی ہے اور ایسے سنسکار صرف ماباب سے ملتے ہیں ادھر گھر پر چھوٹا اور بڑا بھائی اور ان کی پتنیاں مل کر فیصلہ کرتی ہیں کہ جائداد کا بھٹپارہ ہو جائے کیونکہ ہم دونوں لاکھوں کے برابر کماتے ہیں لیکن منجلہ نا کے برابر کماتا ہے ایسا نہیں ہوگا ماں کے لاکھ منا کرنے کے بعد بھٹوارے کی تاریخ تیہ ہوتی ہے بہن بھی آ جاتی ہے لیکن چندو ہے کہ کام پر نکلنے کے لیے ہی باہر آتا ہے اس کے دونوں بھائی اس کو پکڑ کر بھٹپارہ کر ہی لیتے ہیں بگیل کہتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے سائن کرنا ہوتا ہے پھر چندو اپنے بھائیوں سے کہتا ہے تم لوگ بھٹپارہ کرو جو میرے حصے میں ہو وہ مجھے دے دینا میں سام کو آ کر اپنا بڑا سامبھوٹا چپکا دوں گا پیپر پر بہن کہتی ہے ارے بیب گفت تو گھوار کا گھوار ہی رہے گا تیری قسمت اتنی اچھی ہے کہ تجھے اتنے اچھے بھائیا اور بھا بھی ملے بھارے میں دس بگا جمین میں دونوں بھائی پانچ بانچ بگا جمین رکھ لیتے ہیں اور چندو کو پس تینی گھر دے دیتے ہیں پھر چندو چلاتا ہے ارے ہماری چھٹکی کا حصہ کونسا ہے پھر دونوں بھائی ہس کر بولتے ہیں ارے مورک بھٹپارہ بھائیوں میں ہوتا ہے بہنوں کے عصوں میں تو صرف ان کا مائکہ ہی ہے پھر چندو بولتا ہے سائد پڑا لکھانا ہونا بھی ایک مور کرتا ہے آپ دونوں ایسا کرو میرے حصے کی بسیت میری بہن چھٹکی کے نام کلتا ہے پھر دونوں بھائی چکت ہو کر بولتے ہیں پھر تم چندو ماں کی اور دیکھ کر مسکرا کر بولتا ہے میرے حصے میں ماں ہے پھر اپنی بی بی کی اور دیکھ کر مسکرا کر بولتا ہے کیا میں نے گلت کہا اس کی پتنی اپنی ساس سے لپٹ کر کرتی ہے اس سے بڑی بسیت کیا ہوگی میرے لیے کہ مجھے ماں جیسی ساسوں ملیں اور باپ جیسا خیال رکھنے والا پتی ملا بس یہی سبت تھی جو بھٹبارے کو سنناٹے میں بدل دیتے ہیں بہن دوڑ کر رو کر اپنی گوان بھائیہ کے گلے سے لگتی ہے اور کہتی ہے مجھے ماف کرتے بھائیہ کیونکہ میں سمجھ نہ سکیں آپ کو چندو اپنی بہن کو بولتا ہے کہ اس گھر میں تیرہ بھی اتنا ہی عدکار ہے جتنا ہم سب کا ہے میں نے ماں کا چناؤ اس لیے کیا کیونکہ تم سب مجھے یاد آؤ کیونکہ یہ سب وہی کوک ہیں جہاں ہم سب لوگوں نے نونو مہینے گو جا رہے ہیں ماں کے ساتھ ساتھ تمہاری یادوں کو بھی میں رکھ رہا ہوں دونوں بھائی توڑ کر مجھلے سے گلے رکھ کر روتے روتے کہتے ہیں آج تو سچ مچھ کا بابا لگ رہا ہے سب کی پلکوں پہ پانی ہی پانی ہے سب ایک بار پھر سے ساتھ ساتھ رہنے لگتے ہیں دوستوں جب لوگ انپڑ تھے تو پریبار ایک ہوا کرتے تھے میں نے ٹوٹے ہوئے پریباروں میں اکثر پڑے لکھے لوگ ہی دیکھیں دوستوں یہ ویڈیو اپناوں کو کیسے لگا ہمیں کمنٹ بھی ضرور بتائے گا ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجے گا